نبی کی بات سنی فوراں بیٹھ گئے یہ نہیں سوچا کہ بعد میں معلوم کر لیں گے کہ اللہ کے نبی نے میرے سے کہا یا میرے انساثیوں سے کہا ہمارا مسئلہ قرآن کی آیت آنے کے بعد نبی کی حدیث آنے کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے امام سے پوچھیں گے کہ وہ نبی کی حدیث کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں کیا یہ کافی نہیں تھا کہ صحابہ نے اس کو سمجھا کیا یہ کافی نہیں تھا کہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اگر حدیث آجائے ہم کہتے ہیں ہم اپنے مولویوں سے پوچھیں گے ہم اپنے پیروں سے پوچھیں گے ہم اپنے مرشدوں سے پوچھیں گے کیا یہ کافی نہیں کہ صحابہ نے عمل کر کے تمہیں بتلایا موسیقی اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع اخر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى في موضع اخر یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال تعالى في موضع اخر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضُلَالَةٍ وَكُلَّ ضُلَالَةٍ فِي الْنَّارِ ہر قسم کی بڑائی اور ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لئے لائق و سزاوار ہے اور بے پناہ درود و سلام ہو کائنات کی سب سے بہترین ہستی اور شخصیت پر جس کی وجہ سے گمراہ انسان جو گمراہیوں کے دلدل میں پڑے ہوئے تھے وہ نجومِ ہدایت بن گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بزرگانِ محترم نوجوانانِ اسلام اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب سے اس دنیا میں پیدا کیا ہے انسانوں کی مختلف قومیں گزری ہیں اور ہر قوم سے ہمیں واقفیت ہے اور ہر قوم کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس دنیا میں اپنا قانون چلے اپنے اصول و زوابط چلے اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے قانون پر دنیا چلے ہم بھی چلیں گے اور دوسرے بھی چلیں گے ہم نے ہر دور میں دیکھا فرعون کے دور میں دیکھا جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا اس نے چاہا چاہا اس نے اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں میرے بنائے ہوئے قوانین پر تمہیں چلنا ہوگا لیکن ہم نے دیکھا تاریخ کے صفحات میرے ساتھیوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اپنے قانون کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا گیا اور قرآن نے کہا نہ ہی اس پر زمین والے روئے نہ ہی اس پر آسمان والوں نے رویا ہم نے ہر دور میں ظالموں کو دیکھا انہوں نے یہ چاہا کہ اپنا قانون نافذ کیا جائے اپنے اصول و زوابط کو لوگوں کے سامنے منوایا جائے ایسا نہیں کہ دنیا ماننے کو تیار نہیں بہت سے لوگوں نے ان کو مانا اور انہی قانون کے ساتھ انہی ظالموں کے ساتھ وہ بھی ہلاک کر دیئے گئے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون اس روئے زمین پر ایسا دیا ایسا قانون دیا اور فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں قد جائتکم موعدت من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے وشفاء لما فی الصدور دلوں میں پلنے والے بیماریوں کی دوا چکی ہے وہدہ ہدایت آ چکی ہے ورحمت للمؤمنین مؤمنین کیلئے رحمت آ چکی ہے یہ قانون ایسا قانون تھا جس نے کسی قانون کو قبول نہیں کیا یہ قانون خود قانون انقلاب اس قانون نے دنیا میں انقلاب پیدا کیا اس نے کبھی چینجنگ کو قبول نہیں کیا بلکہ اس نے کئی قانونوں کو بدل ڈالا جو بھی اس قانون کی زد میں آیا جو بھی قانون ربانی کی زد میں آیا وہ قانون اللہ کے قانون کا حلام بن گیا یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں غور سے سننا اور آج کی جو قوم مسلم ہے اب سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ اس کا نہیں ہے یہ بھی اسی قانون کا نتیجہ ہے کیوں کیوں اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین کہ اللہ تبارک و تعالی اس قانون الہی یعنی کتاب اللہ کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو زلت کی وادیوں میں ڈھکیل دیتا ہے یہ قوم جو کبھی عزت شان و شوکت رعب و دبدبہ بادشاہت کے خزانوں کی مالک تھی آج وہ زلت و رسوائی میں پڑی ہوئی ہے افسوس یہ نہیں کہ وہ زلت میں ڈوب چکی ہے سوال یہ ہے کہ کیوں اس کے وجوہات کیا ہیں وہ کون سی وجہ ہے جن کے سروں پر کبھی آقائی کا تاج رکھا جاتا تھا جن کے سروں پر کبھی حکومت کا تاج رکھا جاتا تھا جن کے پاس کبھی قانون الہی کا قانون تھا اور آج بھی ہے لیکن فرق کیا ہے کہ وہ جو کبھی بادشاہت کی مالک تھی آج غلام بنی ہوئی ہے بہت سارے دنیا کو جاننے والے دنیا کی مفات پہ بات کرنے والے ان کو دنیا کا بہت سارا نالج ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی قومیں کس طرح سے ترقی کرتی ہے اور کس طرح سے ڈوب جاتی ہے ان کا کہنا ہے جو دنیا کو ماننے والے مادی اطبع مادی ڈاکٹرز جن کو ہم کہیں چار وجوہات کی بنا پر نوٹ کریں چار وجوہات کی بنا پر یہ قوم مسلم زلت کا شکار ہو گئی اگر عقل مندی سے دیکھا جائے تو یہ چار وجوہات جائز بھی ہیں پہلی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ قوم مسلم زلت میں کیوں پڑی ہوئی ہے واحد اور پہلا سبب یہ ہے کہ یہ افلاس کا شکار ہو چکی ہے یہ مفلز بن چکی ہے اب اس کے پاس پیسہ نہیں رہا یہ غربت کا شکار ہو گئی ہے لہٰذا اگر اس کو بلندی چاہیے اپنی پرانی حیثیت چاہیے تو اسے خوب دولت کا مانا ہوگا اور اس دولت کا مانی کی ریس میں نہ حلال کی تمیز رہے نہ حرام کی تمیز رہے اب جب پوری قوم پیسوں کی اعتبار سے مالدار بن جائے گی ہو سکتا ہے اس کو بلندی مل جائے اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو امت مسلمہ زلت کا شکار بنی ہے اس کی سب سے بڑی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ غلام بن چکی ہے محکوم بن چکی ہے لہٰذا اگر اس کو اپنی حیثیت جو پرانی تھی وہ حاصل کرنا ہے تو اس کو حکومت حاصل کرنا ہوگا سیاست میں حصہ لے کر لڑ مر کر اپنے سروں پہ آقائی کا تاج رکھ لیا جائے اپنے آپ کو حاکم بنا لیا جائے آقا بنا لیا جائے ہو سکتا ہے تب یہ کیا ہے قوم مسلم بلند ہو جائے گی اس کو اپنی پرانی عزت مل جائے گی یہ دوسری وجہ بتاتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ قوم جاہل ہے اس کے پاس علم نہیں ہے جہالت کا شکار ہو چکی ہے لہٰذا اگر بلندی چاہیے عزمت چاہیے تو بڑے بڑے ادارے کھولنے ہوں گے بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کرنی ہوگی بڑے بڑے کالیجس کو قائم کرنا ہوگا تب جا کے کوئی بات بنے گی کہ یہ قوم اپنی عزت و رفعت کو حاصل کر لے گی تین وجوہت چوتھی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ جو امت مسلمہ زلت کا شکار جو ہو گئی ہے اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم اختلاف میں پڑ گئی ہے انتشار میں پڑ گئی ہے بکھر گئی ہے اس کا شیرازہ بکھر گیا ہے لہٰذا اگر اس قوم کو اپنی عزت و عزمت حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو اتحاد و اتفاق کی لڑی میں پرو دینا چاہیے تب جا کر کہی بات بنے گی یہ قوم یہ امت مسلمہ امت محمدیہ اپنی عزت کو حاصل کر لے گی اچھا ایک بات اس کے درمیان میں بتاتا چلو اتحاد و اتفاق کا نام کس کو دیا جا رہا ہے لفظ اتحاد اتفاق ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں قرآن کریم نے امت مسلمہ کے ایک پلیٹ فارم پر جمنے کے لیے دو شرطیں بیان کی کیا ہے دو شرطیں بیان کی ہم جو وہ آیت سنتے ہیں وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس کا تعلق پچھلی آیت سے آپ نے وَعْتَصِمُوا سے سنا ہے حقیقت تو یہ ہے اللہ نے مخاطب کیا يَا أَيُّهَ النَّاسُ اتَّقُ اللَّهَ حَقَّتُ قَاتِهُ اے لوگوں اللہ کا جتنا حق ہے اتنا تم تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ ایمان تمہارے دل کے اندر موجود ہو اس کے بعد کہا گیا وَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جب تمہارے دلوں کی اندر تقوی آ گیا اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو یعنی کتاب اللہ اور سنتِ رسول کو مضبوطی سے پکڑ لو جب تمہارے دلوں کی اندر تقوی آئے گا پھر تم کتاب اللہ اور سنتِ رسول پر عمل کرو گے دو شرطیں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انعام بتایا وَلَا تَفَرَّقُو جب تم تقوی اختیار کرو گے کتاب و سنت پر عمل کرو گے تب جا کر یہ کہا کہ فرقے میں مت بڑ جانا اس سے پہلے یہ کہا گیا اس سے پہلے کہ تم فرقے میں بٹو کتاب اللہ کو پکڑو اس سے پہلے کہ کتاب اللہ کو پکڑو دلوں میں تقوی پیدا کرو اس لئے کہ کوئی آدمی اس کے دل میں تقوی نہ ہو اور وہ اعلان کرے دعویٰ کرے کہ میں کتاب اللہ اور سنتِ رسول پر چلنے والا ہوں اس کا دعویٰ جھوٹا ہے اس کا دعویٰ جھوٹا ہے تو دو بنیادی شرطیں آج جو اسطلعہ ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے اتحاد و اتفاق کے نام پر کسی کو شرک سے نہ روکا جائے اتحاد و اتفاق کے نام پر میرا بھائی اگر وہ شرک کر رہا ہے نہ روکو نہ روکو کیوں ہو سکتا ہے اختلاف پیدا ہو جائے اگر کوئی گناہوں میں ملوث ہے کتاب و سنت کی مخالفت کر رہا ہے نہ روکو اتحاد کا تقاضہ ہے اتفاق کا تقاضہ ہے روکو گے اختلاف پیدا ہوگا انتشار پیدا ہوگا اتحاد و اتفاق کا تقاضہ تو یہ ہے کہ کفر کے سامنے جھک جاؤ باطل کے سامنے جھک جاؤ شرک کے سامنے گھٹنے ٹیک دو یہ آج ہمارے اندر اتحاد و اتفاق کی استلاح ہے رب کریم نے کعبہ کے رب نے کیا کہا تھا لوگوں تقوی پیدا کرو کتاب اللہ اور سنت رسول کو پکڑو پھر دیکھنا یہ فرقہ واریت کی نوبت نہیں آئے گی میں چوتھی وجہ کے تحت یہ میں بتانے لگا جو دنیا کو اچھی طرح سے جاننے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم مسلم چار وجوہات کی بنا پر زلت میں ڈوبی ہوئی ہے سب سے پہلی وجہ اس کے پاس مال نہیں ہے علم نہیں ہے پھر یہ محکوم ہے اور اختلاف میں بٹی ہوئی ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی نگاہیں صرف ظاہری ازباب پہ پڑتی ہیں دنیا کے دنیا کی روشنی پہ پڑتی ہے ریزن کا جو ریزن ہوتا ہے جس کو علت العلل کہا جائے یعنی ریزن کا بھی ایک ریزن ہوتا ہے وہاں تک ان کی نگاہیں نہیں پہنچ سکتی وہاں تک نگاہیں اگر کسی کی پہنچتی ہے تو وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے معصوم انبیاء علیہم السلام چلیں اگر اس سوال کر لیا جائے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قوم مسلم غربت کا شکار ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ غربت آئی کہاں سے سوال یہ ہے کہ یہ قوم افلاس کا شکار کیسے ہوئی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے جاہل ہے تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جہالت آئی کہاں سے جہالت آئی کہاں سے اگر یہ قوم مسلم محکوم ہے تو سوال یہی ہے بھائیوں کہ یہ محکومیت آئی کہاں سے یہ غلام بن جانا یہ فطرت ہمارے دلوں میں آئی کہاں سے اگر آپ کہتے ہیں اختلاف کا شکار ہے انتشار کا شکار ہے چلو میں اس دور میں لے کر چلوں چلو میں آپ کو اس دور میں لے کر چلوں جو نبی کی بیعصد سے پہلے کا دور تھا نبی کی بیعصد سے پہلے کا دور مکہ کی اس سرزمین پر ان لوگوں کو کوئی قوم کا کسی بھی ملک کا بادشاہ آتا لوٹ کر چلا جاتا کوئی پرسان حال نہیں کبھی روم کا بادشاہ آتا کبھی ایران کا بادشاہ آتا لوٹ کر چلا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا اللہ کے نبی نے دیکھا یہ قوم جاہل ہے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو آج جزیرت العرب میں بڑی بڑی یونیورسیٹیاں قائم کرتے ہیں اللہ کے نبی نے دیکھا یہ قوم جاہل ہے یہ نہیں کہا کہ چلو آج جزیرت العرب میں بڑے بڑے ادارے قائم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ قوم غربت کا شکار ہے غریبی اور مفلسی میں مرے جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مال کماؤ تجارت کرو بلندی تمہیں مل جائے گی بلندی تمہیں مل جائے گی راب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے خاندان خاندان سے لڑ رہا ہے قبیلہ قبیلے سے لڑ رہا ہے اختلاف کا عالم تھا کہ جب اب رہا فوج لے کر مکہ پر حملہ کرنے کیلئے آیا جب ان سے کہا گیا کہ چلو کعبے کی تحفیص کے لئے اپنی جانوں کو دو کہا جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا اتنے اختلافات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ قوم اختلاف میں پڑی ہوئی ہے انتشار میں پڑی ہوئی ہے کبھی نہیں کہا کہ اپنے آپ کو اتحاد کی لڑی میں پرولو کہا کہ دیکھو تم روحانی بیماری کے شکار ہو چکے ہو تمہارے اندر بیماری موجود ہے تم بیمار ہو اگر تم صحت مند بننا چاہتے ہو تو تم میری طرح بن جاؤ اگر تمہیں اپنے مرض سے چھٹکارا چاہیے تو اللہ نے مجھے جو نسخہ دے کر بھیجا ہے اس نسخے پر عمل کرو اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب مجھے دے کر بھیجی ہے اس پر عمل کرو اور میرے احادیث اس کتاب اللہ کی ہدایت ہیں اگر کتاب اللہ دواء کا کام کرتی ہے تو میری احادیث یہ انسٹرکشنز ہے کہ آپ دواء کب استعمال کریں گے کس طرح استعمال کریں گے اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے آج ایک ایسا فتنہ بھی عجود میں آ چکا ہے جو قرآن کی تفسیر کو تورات سے انجام دیتا ہے آپ کو بتائیں ہمیں خبر نہیں ہے جو قرآن کی تفسیر تورات سے کرتا ہے بائبل سے کرتا ہے انجیل اور زبور سے کرتا ہے اور وہ کہتا ہے حادیث رسول کچھ کام کے نہیں اللہ کے نبی کی صیرت کہ ہم محتاج نہیں ہمارے لئے قرآن کافی ہے ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا واتع اللہ واتع رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے اگر کوئی انسان احادیث کو نہ مان کر کے صرف قرآن کو مانتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا کیوں؟ قرآن اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے آپ ڈاکٹر کے پاس دوائی کو لے لیں لیکن اس سے یہ نہ پوچھنا کہ کب کھانا ہے اپنے دل کے مطابق کھالو صبح قیامت تک تمہارا مرض ٹھیک نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اور مرتا جائے گا اور مرتا جائے گا اللہ کے نبی نے کہا دیکھو کتاب اللہ اگر تمہارے مرض کی دوا ہے تو میری صیرت میری زندگی اس دوا کو کب استعمال کرنا ہے کیسے استعمال کرنا ہے یہ طریقہ میری احادیث بتاتی ہیں اور دنیا والوں نے دیکھا کہ جب ان مریضوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور کتاب اللہ کے طریقے پر اپنی زندگی کو منتبخ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صحت مند بنا دیا اور ایسے صحت مند بن گئے کہ وہ دنیا میں رہتے رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام سنا دیا رضی اللہ عنہم و رضوعا اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے واللہ سے راضی اللہ ان سے راضی یہی مطلب ہے لوگوں اس آیت کریمہ کا لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسنہ لوگوں سنو دل کی گہرائیوں میں اتارو تم دنیا کے اداکاروں کو اپنا موڈل اور ایڈیل بنا چکے ہو تم نے دنیا کے اوپر اپنے دلوں کو فریفتہ کرنے والوں کو ایڈیل بنایا ہے تمہارے اندر ترہ ترہ کے اداکار جو اپنے آپ کو غازی کہتے ہیں تم نے ان کو ایڈیل بنایا ہے سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو ایسے غازی دیے ہیں چلو چلو اس جنگ کے میدان کی طرف عبد الرحمن بن اوف صفحے اول پہ کھڑے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ میرے آس پاس دو کم سن بچے ہیں جن کی عمر مشکل سے چودہ یا پندرہ سال کی ہوگی یہ اسی درمیان میں سوچ رہے تھے کہ کاش کے میرے دائیں اور بائیں جانب کوئی قوی ترین مضبوط جوان ہوتا ایک بچے نے دامن کو کھیچا کہا چچا جان بتائیں یہ ابو جہل کون ہے کہا کہ بیٹا تمہارا ابو جہل سے کا کیا کام ہے اسی درمیان تھے کہ پھر ایک بچے نے دامن کو پکڑا اور کھیچا کہا چچا جان بتاؤ ابو جہل کون ہے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سامنے فوج کی کمانڈرنگ کرتے ہوئے اس انسان کی طرف اشارہ کیا کہا کہ دیکھو وہ ابو جہل ہے اور پوچھا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا واسطہ تو وہ کم سن عمر کے بچے کہنے لگے کہ اے چچا جان ہم نے سنا ہے کہ وہ کم بخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے پھر تاریخ کے صفحات نے دیکھا کہ وہ دو بچوں کے ذریعے سے ابو جہل کو ابو جہل کو نے ستنابود کر دیا گیا لوگوں تم ایسے غازیوں کے پیچھے پڑے ہو جو اداکار بن کے ٹی ویوں پہ چلتے ہیں جو اپنے اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنے دن و ایمان کا سعودہ کرتے ہیں تم نے ایسوں کو غازی بنایا ہے یہاں پر دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں ایسے غازی عطا کیے ہیں ایسے غازی اللہ کے نبی نے تمہیں عطا کیے ہیں یہی اس آیت کا مطلب ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لُوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے بہترین ایڈیل ہے پھر صحابہ نے صحابہ کے زمانے میں کوئی نہیں تھا نبی کی علاوہ اور نہ کوئی امام تھا نہ کوئی پیر تھا نہ کوئی مرشد تھا نہ کوئی بابا تھا ایک ہی امام تھا ایک ہی پیر تھا ایک ہی مرشد تھا ایک ہی بابا تھا اور جب ان مریضوں نے اس امام کی بات کو مانا اس پیر کی بات کو مانا اس مرشد کی بات کو مانا تو اللہ نے پیغام دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اے صحابہ تم نے میرے کلام کو مانا اور میرے نبی کے طریقے پر تم چلنے کے لئے راضی ہو گئے لو میں تمہیں یہ بیغام دیتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی میں تم سے راضی آج لوگ کہتے ہیں کتاب اللہ کے علاوہ بھی کوئی کتاب ہے حادیث کے علاوہ بھی کوئی حادیث ہے اور بھی کتاب ہے اس کو بھی مسجدوں میں پڑھتے رہنا چاہیے اس کو بھی مسجدوں میں تلاوت کرتی رہے اس کی بھی تلاوت ہوتی رہنی چاہیے اس امام کے علاوہ بھی کوئی امام ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا اس پیر کے علاوہ بھی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا اس کے علاوہ بھی کوئی پیر ہے اس مرشد کے علاوہ بھی کوئی مرشد ہے ورنہ شریعت کامل نہیں ہوگی جبکہ صحابہ نے ایک ہی پیر کو مانا ایک ہی مرشد کو مانا ایک ہی امام کو مانا جس امام کو اللہ نے امام بنایا جس مرشد کو اللہ نے بنا کے بھیجا کہ یہ راستہ دکھانے والا ہے یہ رہنمائی کرنے والا ہے چلو آج ہمارے پاس ادارے ہیں مدارس ہیں مساجد ہیں میں اس دور میں لے کے چلتا ہوں صحابہ نے علم حاصل کیا مسجد نبوی کی قیفیت کا تمہیں اندازہ ہو جائے گا کھجور کی پتوں کی چھت مٹی کی دیواریں اگر بارش برستا تو کیچڑ زمیں پہ چھمتا صحابہ اسی کیچڑ پہ سجدہ کرتے لیکن ہمیں کچھی دیواروں پہ کوئی تاجب نہیں اس کھجور کی چھت پہ کوئی تاجب نہیں تاجب اس بات کا ہے نبی کے نبی کے درس سے نکلنے والا ایک ایک صحابی اپنی ذات میں اپنی ذات میں ایک انجمن اپنی ذات میں ایک ہیرو اگر سپاہی بنا دیا جائے تو سپاہی اگر چیف جسٹس بنا دیا جائے تو ایسے دمدار فیصلے کرے کہ ساری قوم اس کے فیصلے کو ماننے کے لئے تیار ہو جائے چلو ساری دنیا کو ساری دنیا میں جتنے لوگ اپنی تربیت کا دعویٰ ٹھونکنے والے ہیں اپنی تعلیم کا دعویٰ کرنے والے ہیں اپنی تہذیب کو لوگوں کے سامنے منوانے والے ایسے لوگوں سے یہ چیلنج ہے جاؤ اپنے اداروں سے اپنی مسجدوں سے اپنے مدرسوں سے اپنی یونیورسٹیوں سے اپنے کالجس سے ایک انسان ایسا نکال کر دکھاؤ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی کچھی چھتوں سے کچھی دیوانوں سے نکال کے دکھایا تھا کوئی لائے گا نہیں لائے سکے گا یہی تو کہا شاعر نے اولائی کا آبائی فجئنا بمثلہم اذج تمعنا یا جریر المجامع کہ یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں یہ ہمارے آبا و اجداد کی مثال ہے اے دنیا والوں اگر تمہاری محفلیں جمتی ہیں اگر تم اپنی مجلسوں کو قائم کرتے ہو تو جاؤ ایسی مثال قائم کر کے دکھاؤ ایسی مثال اپنے قوم سے نکال کے دکھاؤ اولائی کا آبائی وہ ہمارے آبا و اجداد تھے اللہ اکبر صحابہ نے کتاب و سنت کو پڑھنے کے بعد اور کسی چیز کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھی دنیا کو انہوں نے پڑھایا دنیا کو انہوں نے سکھایا کہ سیاست کسے کہتے ہیں دنیا کو صحابہ نے سکھایا کہ علم کہتے کس کو ہیں دنیا کو صحابہ نے سکھایا کہ تمدن تہذیب اخلاق کردار کہتے کس کو ہیں دنیا سے ان سے تہذیب سکھا علم سکھا صحابہ نے ہر چیز سکھائی اللہ اکبر بقیانہ کوئی امام تھا کسی امام کسی پیر کی ضرورت نہیں تھی ایک ہی امام تھا ایک ہی پیر تھا وہ ہے خدا کا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں صحابہ کی اطاعت کا میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں صحابہ کی اطاعت اور ہماری اطاعت صحابہ کی اتباع اور ہماری اتباع میں فرق کیا ہے آئیں حدیث کی طرف بڑھتے ہیں وَعَنَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ قَال بينما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بأصحابه اذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره فلما رآ ذلك القوم القوا نعالهم فلما قذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته فقال مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَنَا عَلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذِرًا أَوْ أَذَن وَقَال اِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ الْمَسْجِد فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَآ فِيْنَا عَلَيْهِ أَذَن فَلْيَمْسَحُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے میں نے ذکر کیا کہ مسجد نبوی کچھی دیواروں کی اور کچھی چھتوں کی تھی کیچڑ جم جایا کرتا تھا جس کی وجہ سے صحابہ کو چپل اور جوتوں میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی تھی کیچڑ سے بچنے کے لئے ابو سعید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اچانک اللہ کے نبی نے اپنے جوتے اتارے اور بائیں جانب رکھ دیا صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جوتے اتار دی فَلَمَّا رَأَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْنِ عَالَهُ تمام صحابہ نے اپنے جوتے اور چپل اتار دی اور رکھ دی فَلَمَّا قَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جب اللہ کے نبی نے اپنی نماز مکمل کی اور دیکھا کہ تمام صحابہ کے جوتے اور چپل اترے ہوئے ہیں حالانکہ مسئلہ یہ تھا کہ جوتوں اور چپل کے ساتھ نماز شروع ہوئی تھی اللہ کے نبی نے سوال کر لیا دیکھیں سوال کتنا پیارا اور جواب اللہ اکبر ایک اتباع کی حقیقت کو واضح کرنے والا جواب مسلمان کو حقیقی مسلمان بنانے والا جواب مومن کو حقیقی مومن بنانے والا جواب صحابہ نے اپنے الفاظ سے لوگوں کو پیغام دیا کہ اتباع کس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے سوال کیا لوگوں بتاؤ تم نے نماز تو جوتوں اور چپلوں کے ساتھ شروع کی تھی کیا وجہ ہے وجہ کیا ہے کہ تم نے اتار دیا صحابہ نے کہا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَنَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور کیا وجہ چاہیے ہم نے دیکھانا کہ آپ نے جوتے اتار دیئے تو ہم نے بھی جوتے اتار دیئے اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدی کیا اطاعت کیا اتباع صحابہ کی اور ہماری اتباع میں یہی فرق ہے یہی فرق ہے جب نبی کی حادیث کا ذکر کیا جاتا تو وہ چوہوں چرا نہیں کرتے وات اور روائے نہیں کرتے سمعنا و اطعنا ہم نے مانا ہم نے سنا ہم نے تسلیم کیا اللہ اکبر کتنا پیارا جملہ ہے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیئے ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ صحابہ میرا معاملہ الگ تھا میرا معاملہ یہ تھا کہ جبریل آئے ہوئے تھے علیہ السلام اور انہیں نے کہا کہ جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے اس لئے میں نے اتار دی اللہ کے نبی نے مسئلہ بتایا کہ دیکھو اگر کوئی مسجد کو آئے اور دیکھے کہ جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے اس کو رگڑ دیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں آج وہ مسئلہ نہیں رہا آج ہماری مسجدیں ہم سے زیادہ پاک ہیں ہماری مسجدیں ہم سے زیادہ پاک ہیں ان مسجدوں کی دیواروں میں سیرت دیکھے یا نہ دیکھے صورت ضرور دیکھ جائے گی اسی وجہ سے شاعر نے کہا تھا پہلے مسجدیں تھیں کچھی تو پکے تھے نمازی آج پکی ہیں مسجدیں تو کچھے ہیں نمازی شاعر نے کہا تھا دیکھو اتباع کا کیا مفہوم تھا صحابہ نے ہمیں سکھایا اللہ اکبر اللہ اکبر حقیقتا اللہ تبارک و تعالی نے بڑے انعام سے ان کو نوازا رضی اللہ عنہم و رضوعا کتنا بڑا انعام ہے کتنا بڑا انعام ہے بادشاہوں کا بادشاہ خالق کائنات رب العالمین یہ کہہ دے کہ جاؤ میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی اس کے علاوہ اور بھی کوئی بڑا انعام ہو سکتا ہے چلیں ایک اور اتباع کی قیفیت اور اتباع کا انداز میں صحابہ کی زندگی سے دینا چاہتا ہوں اس لئے کہ میرا عنوان یہ ہے صحابہ کی زندگی اتباع رسول کے سائے میں اب میں صحابہ کا نمونہ پیش نہ کروں تو میرا عنوان دھورا ہے وعن جابر رضی اللہ عنہ قال لما استواء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسو فلما سمع ذالک ابن مسعود فجلس علا باب المسجد فلما رآ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تعالی ابن مسعود اللہ اکبر اللہ اکبر دل کی گہرائیوں میں اس طرح اتر جانا چاہیے جس طرح گرم چھری مکھن میں اتر جاتی ہے میرے بھائیوں دیکھو غور سے سننا یہ اتباع رسول ہے یہ اطاعت رسول ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ گئے مسجد کی ممبر پر چڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ وہ عبداللہ بن مسعود وضو کر کے مسجد میں تشریف لا رہے تھے مسجد میں تشریف لا رہے تھے اور آپ نے ایک قدم مسجد کے اندر اور ایک باہر رکھا تھا جب اللہ کے نبی نے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے فجلسا مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے انہوں نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا چلو میرا ایک پہر مسجد کے باہر ہے اس کو میں پہلے اندر کر لیتا ہوں اس کے بعد بیٹھ جاتا ہوں نئی نبی کی بات سنی فوراً بیٹھ گئے یہ نہیں سوچا کہ بعد میں معلوم کر لیں گے کہ اللہ کے نبی نے میرے سے کہا یا میرے انساتھیوں سے کہا ہمارا مسئلہ قرآن کی آیت آنے کے بعد نبی کی حدیث آنے کے بعد ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے امام سے پوچھیں گے کہ وہ نبی کی حدیث کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں کیا یہ کافی نہیں تھا کہ صحابہ نے اس کو سمجھا کیا یہ کافی نہیں تھا کہ صحابہ نے عمل کر کے دکھایا اگر احادیث آ جائے ہم کہتے ہیں ہم اپنے مولویوں سے پوچھیں گے ہم اپنے پیروں سے پوچھیں گے ہم اپنے مرشدوں سے پوچھیں گے کیا یہ کافی نہیں کہ صحابہ نے عمل کر کے تمہیں بتلایا یاد رکھنا احادیث رسول کے آنے کے بعد کتاب اللہ کے آنے کے بعد اگر کوئی انسان اگر کوئی انسان اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے بغیر دلیل کے راستے پر چلتا ہے اپنے امام اور اپنے پیروں کے بتائے ہوئے بغیر دلیل کے راستے پر چلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جو سورج کے روشنی میں چراغ لے کے چل رہا ہو اس کی مثال ایسی ہے جو سورج کی روشنی میں چراغ لے کر چل رہا ہے آج کتاب اللہ سنت رسول ہمارے پاس سورج کی طرح نمائیہ ہے اور ہم ہم شیطان کے فریب میں آ کر اماموں کے پیروں کے مرشدوں کے باباؤں کے جن کا اسلام سے ذرہ بھی تعلق نہیں ہوتا ان کے اخوال کو لے کر سورج کو چراغ دکھانے کا کام کر رہے ہیں سورج کو چراغ دکھانے کا کام کر رہے ہیں لوگوں اور کونسی چیز چاہیے صحابہ نے عمل کر کے دکھایا یہ نہیں سوچا کہ چلو میں مسجد کے آدھا باہر ہوں پہلے مکمل اپنے آپ کو مسجد میں داخل کر لوں پھر نبی کی بات سن کر بیٹھ جاؤں اللہ اکبر کیا اطاعت کیا اتباع تھی صحابہ کی یہی یہی اطاعت اور یہی اتباع صحابہ کو عام لوگوں سے الگ کرتی ہے اور عام لوگوں کو صحابہ سے الگ کرتی ہے اللہ اکبر پھر اللہ نے صحابہ کی مثال دی کہا تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں ہر ایمان والا اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے سنو ایمان وہی مطبر ہے جو صحابہ کا ہے اور کہا لوگوں ایمان لے کر آؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے لوگوں اتباع کرو جیسا صحابہ نے اتباع کی اللہ اکبر صحابہ کی اتباع کہاں تک تھی کہاں تک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے ادھر خاص کرتے ہیں کہ میں اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کروں اللہ نے اجازت نہیں دی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ چلو مغفرت کی دعا تو نہیں کم از کم میں اپنے ماں کی قبر کی تو زیارت کر لیتا ہوں اجازت دے دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے ماں کی قبر کے سامنے کھڑے ہوئے نمعلوم کون سا درد دل سے اٹھا کیا یتیمی کی حالت کا اندازہ ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے اپنی ماں کی قبر پر صحابہ نے دیکھا میرا محبوب رو رہا ہے صحابہ بھی رو پڑے اللہ اکبر فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بکا من حولہ اللہ کے نبی رونے لگے صحابہ رونے لگے یاد رکھنا لوگوں یہ مسئلہ شریعت کا نہیں تھا یہ مسئلہ شریعت کا نہیں تھا لیکن صحابہ نے اللہ کے نبی کے جذبے کی بھی اتباع کی آپ کی خوشی میں آپ کے غم برابر کے شریک رہتے اگر صحابہ نہ روتے تو اللہ نہ پکڑتا اللہ کی طرف سے گرفت نہ ہوتی صحابہ رونے لگے یہ کون برداش کر سکتا ہے کہ اس کا محبوب روے اور خاموش رہے یہ حقیقی اتباع صحابہ کی آج ضرورت ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اتحاد و اتفاق کا دعویٰ کرتے ہیں اگر ہم تعلیم و تربیت کا دعویٰ کرتے ہیں آج ہم اتباع اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے عمل ہمارا اسی طریقے کا ہونا چاہیے جس طرح صحابہ نے عمل کر کے دکھایا جس طرح صحابہ نے نبی کی اتباع کر کے دکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کے آ جانے کے بعد انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کتاب اللہ کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا مرکز اور اپنا منبا بنایا شاعر نے وہی کہا اتر کے حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لائیا یہ وہی نسخہ ہے جو صحابہ کے دور میں بھی تھا آج بھی ہے آج بھی ہے فرق کیا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ نے زلیل کر دیا شاعر نے کہا تھا وہ مسلمہ تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے اگر ہم اگر ہم اتحاد و اتفاق کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا اگر تم نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا سنت رسول کا چھوڑ دیا جاؤ بڑی سی بڑی بادشاہت قائم کر لو بڑی سی بڑی سلطنت قائم کر لو اور کہو کہ آج ہم متحد ہو گئے متفق ہو گئے تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا اگر تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو سکے اتباو ایسی کرو جسے صحابہ نے کی تھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اتباہ کرنے والا بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے احادیث رسول کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے دنیا کے اداکاروں سے ہٹ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ایڈیل بنائے اور جب تک ہم اس دار فانی میں رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر باقی رہے اور جب ہماری موت ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ موت پر نصیب فرمائے اور جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین